اب ہم بات کر رہے ہیں قیامت کی بات کرتے ہیں آپا ذرا آپ سے شروع بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ سب کو ماہرمزان مبارک کے چودمیں روزے کی مبارک بات پیش کرتے ہوئے اور آسارے قیامت پر ہماری بات چیت ہے تو قیامت کے دو ہم کو پارٹس نظر آتے ہیں ایک وہ قیامت کے جب انسان اس دنیا سے گزر جائے گا اور جب برزخ جو لاکھوں کروڑوں یاربوں سال کی برزخ ہے اور اس کے بعد وہ جب قیامت کا پروسس شروع ہوگا تو قرآن مجید میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے سور ملک میں ایک تبارک اللہ زی بیدہ الملک وہ ہوا دا کل شہن قدیر یعنی وہ پاک پروردگار عالم جس نے پیدا کیا موت اور حیات کو اس لیے تاکہ دیکھ سکے کہ تم میں سے کس کے عامال زیادہ اچھے ہیں یعنی جزا اور سزا کا جو مرحلہ ہے وہ موجود ہے اور ہم سب کے لیے ہے اور اگر جزا اور سزا کا مرحلہ نہ ہوتا تو ہم میں سے کون اچھی زندگی گزارتا اور کون بری زندگی گزارتا کیسے ہم کو پتا ہوتا اور جب ہم موت کے متعلق بات کرتے ہیں تو روایت میں آیا ہے کہ ایک مرتبہ کیونکہ واضحین ناسعین مسلسل اپنے واضح درس میں یہ کہتے رہتے ہیں کہ فلاں گناہ کا یہ عذاب فلاں گناہ کا یہ عذاب فلاں گناہ کا یہ عذاب تو ایک عالم دین تھے ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ کیسے وہ پروردگار عالم ارحم و رحمین ہیں کیسے ممکن ہے کہ وہ اتنا عذاب اتنا عذاب کے جھوٹ بولنے کا یہ عذاب فلاں گناہ کا یہ عذاب تمہاری قبر میں سام بچھوکیڑے مکوڑے پیدا ہوں گے تو عالم دین کی سمجھ میں نہیں آتا تھا تو انہوں نے امام زمانہ علیہ السلام سے استقالصہ کیا اور اس کے بعد وہ گئے ایک اپنے گھر کے قریبی قبرستان میں یہ دن اور روز پر فاتحہ پڑھنے کے لئے اب وہ جس قبر کے نزدیک کھڑے ہوئے تھے ایک ہی دروازہ تھا قبرستان کا جو کہ ان کی نگاہوں کے سامنے تھے جہاں سے نہ کسی کو آتے ہوئے دیکھا نہ کسی کو جاتے ہوئے دیکھا اور اس قبر کے نزدیک سے انہیں کشمکش کی آواز سنائی دی اور وہ پریشان ہوئے کہ آخر یہ کشمکش کی آواز کہاں سے آ رہی ہے اور اس کے بعد وہ کشمکش کی آواز بند ہو گئی اور اس کے بعد دوبارہ قبرستان میں ایک بدبول سی پھیل گئی اور دوبارہ اسی قبر کے نزدیک جس کے نزدیک وہ کھڑے ہوئے تھے وہاں پر باہمی جنگ و جزل کی آواز آئی کشمکش کی آواز آئی اور اس کے بعد ایک خوبصورت نورانی شکل جو کہ قبر کے اندر سے داخل ہوئی لیکن وہ زخموں سے چور چور تھی لہو لہان تھی اور اس نے کہا کہ میں اس مرنے والے شخص کے نیک آمال تھی اور مجھ کو اس کی قبر میں بھیجا گیا لیکن کیونکہ اس میں زندگی میں گناہ زیادہ کیے تھے برائیاں زیادہ کی تھی لہٰذا مجھ نیک آمال کے اوپر یہ حابی آگیا اور اب یہ قیام قیامت تک اس کی قبر میں وہی رہے گا اور میں مجھے قبر سے نکال دیا گیا تو یعنی بات سمجھ میں آگئی کہ اگر ہم اپنے نام آمال کو بہتر کر لیں کیونکہ قبر میں جانے سے پہلے ہم اپنا نام آمال خود بناتے ہیں اگر ہم نیکیاں کرتے ہیں تو نام آمال ہمارا بنتا ہے اگر ہم برائیاں کرتے ہیں تو ہمارا نام آمال بیسے بنتا چلا جاتا ہے تو مولا کائنات حضرت علیب نے بھی طالب علیہ السلام میں ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں گے تمہارے بیک وقت بہترین رفیق اور بدترین رفیق کے بارے میں مولا کائنات کے اصحاب نے کہا کہ مولا ارشاد فرمائیے مولا نے فرمایا کہ بیک وقت بہترین اور بدترین رفیق تمہارا نام آمال ہے جو کہ تمہارے ساتھ قبر میں رہے گا اور قیام قیامت تک رہے گا لہٰذا ہم کو یہ چاہیے کہ قیام قیامت تک چین سکون سے رہنے کے لیے اپنے نام آمال کو اچھا رکھے اور پری زندگی کو اچھے طور سے گزارنے کی کوشش کریں جی نادیم بھائی دیکھیں قیامت کے بارے میں ہمیں کیوں بتایا گیا اس لیے بتایا گیا تھا کہ ہمیں یقین ہو کہ ہر انسان اس دنیا میں جو آتا ہے وہ فانی ہے وہ ختم ہو جائے گا اس دنیا میں جو حساب کتاب ہوتا ہے وہ تو ہو سکتا ہے کہ ادھر ادھر ہو جائے مگر آخرت میں جو ہے نا اس حساب کتاب سے کوئی بچ نہیں سکتا جب ہی ہم کہتے ہیں قیامت قیامت کے روز اس کا جواب دینا ہوگا تو آج اگر ہم یہ سوچیں نا جس طرح ہم ہر چیز جو ہے کلم بن کر لیتے ہیں کہ آج میں نے اتنے پیسے خرچ کیا ہے ادھر کیا ہے آج ذرہ ایک دن آپ لکھیے ذرہ اپنے پاس اور کہے کہ آج میں نے کتنی نیکیاں کی ایک کتاب پہ لکھے اور آج میں نے کتنے گناہ کیے تو رات کو آپ کو پتا لگے گا کہ آپ کس جگہ کھڑے ہیں تو ہم یہ چیزیں کرتے ہیں نہیں ہم پیسوں کے بارے میں تو لکھ رہے ہوتے ہیں کہ ایک لاکھ اس سے لینے دو لاکھ اس سے لینے مجھے یہ چیز کرنے صرف کوشش کریں اپنے آمال کو لکھنے کی تاکہ آپ کو روز آنا پتا لگے کہ دوسرے دن آپ ترقی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں پیسے تو بہت کم آ رہے ہیں کہ آپ نیکیاں کم آ رہے ہیں کوئی شک نہیں اس میں اس میں کوئی شک نہیں سائسل نیکی نیکی تو اللہ تعالی کا فضل ہے کہ نیکی کے بارے میں آپ سوچ لیں لکھ لی جاتی ہے اور گناہ جب تک انسان کرتا نہیں تو لکھا نہیں جاتا اس کے بعد بھی محلت ہے کہ شاید توبہ کر لے شاید معافی مان ابھی ٹھہر جاؤ ابھی مت لکھنا یہ مارے پر رحمت ہے اللہ تعالی کی میں تو اتنی ہی بات کر سکتا ہوں زیارہ باقی علماء ہیں نہیں نہیں آپ دلکل درست کہہ رہی ہے ٹھیک ہے Dr. آپ کیا کہتی ہے سائلنس تھوڑے سے تھوڑا سی خاموشی پھلیز تھوڑے سی تھاکہ تھوڑا سی تھوڑا سا میری آواز کو کنٹرل کر دیگا Dr. آپ کیا کہتی ہے کہ کیا ہمیں ریمورس نہیں ہوتا یا ریمورس ہوتا ہے ہم اس آواز کو دبا دیتے ہیں ہمارا سبکونس میں کیا چل رہا ہوتا ہے what do you think کہ ہم کس طرح سے behave کرتے ہیں when reality hits us پچتاوہ جو ہے نا وہ خوش قسمتوں کو نصیب ہوتا ہے مجھے ایسا لگتا ہے پچتاوہ نصیب ہو جائے اور آپ اس کو ریالائز کر کے اللہ کے سامنے ہی کہہ دیں علمیان مجھے پتا چل گیا ہے بزرہ سنبھال لیں کیونکہ مجھے جیسے کہ بھی فیصل بات کر رہے تھے نیکی کے آپ نے بات شروع کی ساہے علمیان جو ہے نا ہمارے انہوں نے نیکی کو اتنا آسان بنا دیا ہے کہ اس کے لئے آپ کو بہت ساری ایفرٹس کرنے کی ضرورت نہیں ہے جیسے کہ میں ابھی کا بھی شیئر کر دوں کہ میں جب فرس کنورسیشن میری آپ سے ہوئی تھی میں تھوڑی کنفیوز ہوگا اور اس کے بعد آپ نے مجھے بالکل کام ڈاؤن کر دیا بالکل اس سے ریلیونٹ بات کر کے تو آپ نے میری ایک پریشانی دور کی تو آپ کو نیکی مل گئی تو یہ this is as simple as this ہمارے ہاں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم لوگ اس کو اگنور کر دیتے ہیں جیسے کہ ہم پڑھتے ہیں کہ مسکرا دینا بھی صدقہ ہے کسی کو اچھی بات بتانا بھی صدقہ ہے کسی کا مسئلہ ریزولف کرنا بھی صدقہ ہے راستے سے پتھر ہٹا دینا بھی صدقہ ہے بالکل ہے نیکی ہے اور سب سے بڑی بات ہے کہ برا کام جب تک یہاں ہے جب تک آپ کرنی رہے اس کو نہیں مل رہا آپ کو اس کا نقصان لیکن نیکی تو آپ سوچ بھی رہیں کہ میں کل پچاس لوگوں کے لیے یہ کر دوں گا یا پانچ لوگوں کے لیے یہ کر دوں گا اس کا علمیہ نے کہا چھوکے لو تمہاری نیکی بہی بات جوکسا ہی بات ایک سوال میرا ہے آپ مختلف اداروں میں جاتی ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان کا mental health level کیسا ہے کبھی آپ کسی سکول میں گئی ہیں اور تیچرز کا آپ نے چیک کیا کہ mental health ہے کہ پڑھانے کے کابل بہت آپ کو چن کے لاتے ہیں ماشاء اللہ نہیں یہ ماں باپ پریشان ہوتے ہیں نہیں یہ بہت بہت کیونکہ بچوں کے تو ہر کوئی کہتا ہے جی زینی طور پر بیمار ہے مگر تیچر خود زینی بیمار ہے تو بچوں کیسے پڑھائی گے بالکل آپ نے بات بلکل صحیح کی اور پاکستان میں مجھے اپنا ملک بہت پیارا لگتا ہے بہت خوبصورت لگتا ہے بہت ساری ٹھیک ہے ہمارے باست شورٹ کمیگز ہیں جس میں سے کاف کورس یہ ٹیچنگ کا شعبہ ہے ہمارے ہاں کرائیٹریہ ہی نہیں ہے ٹیچر بننے کے لیے بھی آپ کو کچھ کرائیٹریہ سے گزرنا پڑتا ہے لیکن ہمارے ہاں کرائیٹریہ ہے کہ جو سستے میں مل جائے بس اس کو ہائر کرو اور بچوں کی کلاس میں لگا دو اب اس کو اس کی قابلیت ہے اور دوسری بات ٹیچر کی سالریز میں دوبارہ سے منٹل ہیلت پر آجوں کہ ان کے اوپر جو فائنینچل برڈن ہوتا ہے اور ہماری ذاتی سطح پر بھی تو ان کے سٹریس لیول جو ہے کیا بچوں پر اثر کر سکتی اگر آپ دیکھیں کہ بچے گھر آکے بات کریں گے یا اردو کی ٹیچر جو ہے نا وہ بہت چیختی ہیں بہت ڈاٹتی ہیں جبکہ ہماری اسلامیت کے ٹیچر بہت اچھی ہیں وہ ہمیں بڑا پیار سے پڑھاتی ہیں تو یقیناً اردو کی ٹیچر جو ہیں جو چیختی ہیں بچوں پر سختی کرتی ہیں ان کے بیک گراؤن میں کیا چل رہا ہے اس دن ان کے ساتھ کیا ہوا ہے ان کی گھریلو پریشانیاں کیا ہیں افکورس یہ دے ٹو دے لیول پہ تو ہم اسیس نہیں کر سکتے لیکن جب آپ ایک ٹیچر ہائر کر رہا ہے کوئی ادارہ کوئی سکول تو اس سے پہلے جو منیمم کرائیٹیریہ ہوتا ہے منیمم کرائیٹیریہ اور منیمم سیلری وہ ضرور ریسائیڈ ہوگی یہ جو بات فرما رہے نا ٹیچر کے والے سے تو مجھے مورتانیہ جانا ہوا اسکول میں سرکاری وزٹ تھا دوبائی کی طرف سے تو وہاں ان کے دفتر میں یہ بات عربی میں لکھی ہوئی تھی کہ جو استاد جو ٹیچر مسکرا کے بچے سے بات نہ کر سکے اس کی طبیعت اتنی غراب ہو کہ وہ مسکرا نہ سکے اس دن وہ چھٹی کرے اس کی تنہاں ہی کاٹی جائے گی سیریسلی اور دوترا یہاں نیکی کی بات ہوئی نیکی آج ہمارے ہاں بہت زیادہ کی جاتی ہے لیکن نیکی کے لئے ایک مسئلہ یہ بھی سمجھتے چلے جائیں کہ نیکی سے پہلے آپ کی نیت بھی دیکھی جائے گی اگر آپ بہت زیادہ نیکیاں کرتے ہیں تو وہاں قیامت میں قوانٹی نہیں تو لے گی قوالٹی تو لے گی وہاں قوالٹی میٹر ہوگا اگر آپ نے دس قرآن پاک پڑھیں تو دیکھا جائے گا ایک آیت کے اخلاص بھی ہے یا نہیں ہے یا صرف اس نے نیکیاں بینر بنانے کے لئے بڑی تصویر یا بڑا ڈسپلے لگانے کے لئے کی ہے اگر اس سے تعلق ہے تو لائیت خلول جنت حبوں ولا بخیلوں ولا منان احسان جت لانے والا دکھاوا ریاکاری تصنع اس قسم کی کوئی نیکی کی وہاں کوئی اہمیت نہیں ہوگی کوئی بھی نیکی کریں نیکی سے پہلے یہ نیت ضرور کر لیں کہ اللہ میں آپ کی رضا کے لئے کر رہا ہوں اچھا میں ایک سوال میں کروں آپ سے جیسے آپ نے کہا کہ دس قرآن پاک پڑھے اور کیا اگر میں جیسے دس قرآن پاک پڑھ رہی ہوں اور اس حقیقت میں مجھ سے غلطیاں بھی ہو اور وہ بھی ہو میں ذاتی طور پر یہ سمجھتی ہوں کہ ہمیں اللہ تعالی کا یہی روپ دکھایا جاتا ہے اللہ ہم یا سزا دیں گے اللہ ہم یا دوزق میں ڈال دیں گے اللہ پاک یہ مجھے لگتا ہے وہ اتنے رحیم و کریم ہیں بخاری شریف کی جو پہلی حدیث ہے عملوں کا دار و مدار نیتوں پر اللہ تعالی آپ کے دل کے معاملات دیکھتا ہے اور ویسے بھی اللہ تعالی سے کیا مخفی ہے وہ تو کوئی چیز بھی ہو چھپی بھی تو کوئی چیز بھی نہیں دوسرا ان کے سوال ان کے سوال کے ایک بہترین جواز جو جزا و سزا کا معاملہ ہے اللہ تعالی کسی بھی چیز کا کسی قانون کا پابند نہیں ہے اللہ پر فرض کوئی نہیں واجب نہیں مگر اس کے باوجود اللہ تعالی نے اپنے ذمہ ایک چیز ضروری کی ہوئی ہے میرے غصے پر میرے بندے کے معاملے میں میری رحمت ہمیشہ حاوی ہوگی اور یہ صحیح ہے یہ صحیح بات ہے لیکن وہ جو بات کہہ رہی ہیں وہ بڑی بیلٹ بات ہے کہ آپ سوچ کے دیکھیں کہ یہی روپ دکھایا جاتا ہے اصل میں جعوید اختر صاحب نے ایک بات کہی تھی ہم نے اپنے خدا کو بھی اپنی طرح کا کر لیا جتنے بڑے ہم ہیں اتنے بڑے مطلب آپ سوچ کے دیکھیں یہ جملہ دوبارہ کہی ہے ہم نے اپنے خدا کو بھی اپنے اجتنا کر لیا یہ ان کی بات تھی اب آپ سوچ کے دیکھیں آپ رب العالمین کی بات کر رہے ہیں جو عالموں کا رب ہے آپ اس کی بات کر رہے ہیں اس سے بڑی رحمت کیا ہوگی کہ آپ زندہ اس کی وجہ سے ہیں اس سے بڑی رحمت کیا ہوگی کہ اس نے شعور آپ کو دیا ہے اس سے بڑی رحمت کیا ہوگی کہ آپ سانس لے رہے ہیں اس سے بڑی رحمت کیا ہوگی کہ آپ سن سکتے ہیں اس سے بڑی رحمت کیا ہوگی کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے کبھی ان چیزوں کا رینٹ دینے کی کوشش کی ہے کرایا آدھا کرنے کی کوشش کی ہے نہیں میرا سوال ہے میرا سوال ہے Why do we think آپ آجائیں Why do we think ہم یہ ایسا کیوں سوچتے ہیں کہ ہمیں وہاں سوال و جواب ہی کرنے دیکھئے اللہ تعالیٰ نے ایک ڈسپلن قائم کیا ہے اور آپ کو بتا دیا گیا کہ تم یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو اور تم اس لیے کرو کیونکہ تم اس کو بہت بعد میں سمجھو گے کہ میں نے تم سے کیوں کروایا میں نے آپ سے کیا کہا تھا کہ جہاں مکہ مکرمہ ہے این اس کے وسط میں اسی جگہ ساتھ میں آسمان پہ بیت المامور ہے بیت المامور وہ جگہ ہے جہاں فرشتے تواف کرتے ہیں ستر ہزار فرشتے ہر روز اس کا تواف کرتے ہیں اور جو فرشتہ ایک بار تواف کر لیتا ہے وہ دوبارہ کبھی نہیں پلٹتا اور یہ سلسلہ بلینز کہ اس نے ہمیں سانسے دے دی وہ ایک لمحے میں ساری دنیا بدل دیتا ہے دنیا میں اتنی بڑی بڑی تہذیبیں گئیں آئیں ختم ہو گئیں آج ان کا نام و نشان نہیں ہے لیکن جس نے بنایا وہ ہمیشہ رہنے والا ہے سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ آپ خود سوچ کے دیکھ لئے شداد چلا گیا نمرود چلا گیا قوم آج چلی گئی منگولز چلے گئے انکاز چلے گئے یہ سب کے سب چلے گئے رہا کون اللہ اور جب ہم نہیں ہوں گے تب بھی رہے گا کون اللہ جب کوئی نہیں ہوگا تب بھی کون رہے گا کیونکہ وہ کہتا ہے میں عزل سے ہوں ابت تک رہنے والا ہوں جب آدم کے پتلے کو بنایا گیا تھا تو کیا کیا تھا آدم کے پتلے کو بنایا جان ڈالنے کے لئے اپنے نور کو پھوک دیا آج جب ہم مرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے خاک خاک میں مل جاتی ہے روح چلی جاتی ہے سبات اللہ جان ڈالنے کے لئے اپنے کے لئے اپنے کیا سمجھتے ہیں ہم نے اس پر گفتگو کی تھی کہ آثار علامت تین طرح کے ہیں ایک تو یہ کہ جو قیامت سے بہت دور ہیں وہ آثار وہ علامات اور دوسری جو درمیانی جو دوری ہے قیامت سے وہ علامات اور تیسری قرب قیامت کی خاص نشانیاں بڑی بڑی نشانی بتائی گئیں جس میں آقا کریم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنہ دجال کا ذکر کیا درست دجال وہ شخص ہوگا جس کو ایسی خرق عادات اور ایسی یوں کہلی جی کہ سپر ہیومن لائک اس کو چیزیں دی جائیں گی کہ ہر آدمی اسے انسپائر ہوتا چلا جائے گا ٹھیک ہے نا پہلے وہ دعویٰ کرے گا کہ مسیح ہوں پھر مسیح دجال ہو جائے گا اور معاملہ یہ کہ اس کی شباحت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ اس کی ایک آنک ہوگی اور وہ بالکل کانا ہوگا اور آنک یہاں پر نہیں بلکہ ماتھے کے بیچے اس کی آنک ہوگی ٹھیک ہے نا اس کے ایک ہاتھ میں آگ کا دریہ ہوگا ایک ہاتھ میں سمندر ہوگا جس کو چاہے گا جلا کا راک کر دے گا جس کو چاہے گا بارشیں برسا دے گا ٹھیک ہے نا اور جہاں کہے گا آنن فانن یہ حضور نے استعارہ استعمال کیا وہ ہمار پر ہوگا گدے پر ٹھیک ہے نا اس کی سواری کا عالم یہ ہوگا پلک جھپکنے میں شرکتا غر پہنچ جائے گا وہ تو ڈیفنیٹلی کوئی ایسا یقینی طور پر کوئی ایسی سواری ہوگی جو کہ اس وقت آئے کہ جس کے اندر انسان فیکس مشین کی طرح ادھر بٹن دوا ہے ادھر پہنچ گیا ہولو گرام تو آئی گیا ہے کیونکہ میں آپ کو یہاں رکے گا ٹیلیپورٹیشن ایک چیز ہوتی ہے اصل میں ہوتا کیا ہے کہ ہم بہت سارے مولیکیولز سے مل کے بنتے ہیں یہ مولیکیولز جو ہوتے ہیں جب ان کو ایک خاص مخصوص رفتار کے ذریعے ٹرابل کیا جاتا ہے تو یہ اگر آپ نے سٹار ٹریک دیکھی ہو یا بوئیجر دیکھی ہو تو اس میں ایک ٹرم یوز کرتے تھے انرجائز وہ کیا کرتے تھے کہ آپ کو یہاں سے نکال کے ادھر ظاہر کر دیتے تھے آپ کی پوری بوڈی جو تھی وہ چھوٹے چھوٹے یہ جو روشنی جیسے آپ دیکھ رہے ہیں اور جو باہر کی روشنی ہے یہ بڑے چھوٹے چھوٹے پیکٹس کے اندر ٹرابل کرتی ہے ان پیکٹس کو کہتے ہیں فوٹونز جن کے اندر یہ ٹرابل کرتی ہے تو بیسک بات یہ ہے کہ آپ کو یہاں سے اٹھا کے وہاں ظاہر کر دیا جائے اور یہ پلک جفقتے ہی ہو جاتا ہے آن کی آن میں ہو جاتا ہے اچھا یہ اس پہ کام چل رہا ہے will this technology be available I'm very sure within 40 to 50 years آپ ائرپلینز دیکھنا ختم کر دیں گے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ہائیپرلوپس تو اب آگئے ہیں نیوم سٹی سعودی عرب کے اندر بن رہا ہے آپ کو پتا ہے نیوم سٹی کے اندر کیا ہوگا فرکشن لیس سٹی ہے وہ فرکشن لیس نو امیشنز وٹسوئیور ایپسلوٹلی نو امیشنز تو چیزیں بہت تیزی سے بہت ریپڈ چیزیں چینج ہو رہی ہیں اب آپ کو یہ بھی بتا چلا ہے اڑنے والی گاڑیاں آج سے دس سال کے بعد بہت پریولینٹ ہو جائیں گی ڈرونز کے ذریعے اب آپ کو کھانا پہنچایا جا رہا ہے تو کہنے کا مقصد ہی ٹیکنالوجی چینج ہوئے گی کنٹینیو کیجئے بلکل یہ ٹیکنالوجی پاسیبل نہیں آپ نے بہت اچھا بیان کیا ایک جو آپ نے بیان کیا ٹیکنالوجی انکریز کری وہ تاثر بھی بلکل ایسا ہوگا اور آج کل تو وہ کیا ہے مینو نائٹس یا کیا ہے وہ ٹیکنالوجی بھی آگئی ہے تو ڈیفنیٹلی ایسا بھی ہو سکتا یا ایسا ہوگا تیسری جنگ عظیم ہوگی اور تیسری جنگ عظیم کے بعد انسان دوبارہ پھر وہ غاروں کے دور میں چلے جائے اللہ محفوظ رکھے یہ بھی ممکن ہے لہذا وہ اس کے پاس ایسی طاقتیں اللہ حطا فرمائے گا من جانب اللہ ہوگی اس لئے کہ خیر کا خالق بھی اللہ ہے شر کا اللہ ٹیکنہ تو پھر اس کے بعد وہ ایک شخص کو مارے گا اسے پھر زندہ کر دے گا اسے یہ طاقت بھی دی جائے گی تو بہت سارے لوگوں کو بہکانے کا سبب بنے گا اور اس کا مقابلہ کرنے کے لئے اللہ تبارک بطالہ سیدنا امام مہدی علیہ السلام کو دنیا میں ظہور فرمائے گا آپ آئیں گے اور آپ دجال وقت کا مقابلہ کریں گے اور پھر یہ بتایا گیا کہ یہ قافلہ خراسہ سے جو ہے وہ قافلے جائیں گے اور ٹرکی جو ہے وہ دوبارہ اس پر وہ غلبہ کریں گے اور پھر چلتے چلتے آپ کا مقام جو ہے شام کی طرف آگا شام جو ہے is the field of the battle on that time ٹھیک ہے نا شام وہ مرکز ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ پر توقل انسان کا یقین اور ایمان ہونا چاہیے کوئی شکل نہیں لیکن توقل سے پہلے اللہ نے توصل کی بھی تعلیم دی ہے ٹھیک ہے نا اب توصل کی سے کہتے آپ کو اللہ نے یہ استعداد دے دی ہے پہلے سے کہ آپ کو اللہ نے اب یہ بتائیے دنیا کے سارے جانور جمع ہو جائیں تو انسان کو پا سکتے انسان کے مقام کو نہیں پا سکتے نا وہ ہے عقل انسانی تو عقل کی جو دولت دی اللہ نے تو اس کی وجہ سے انسان سوچتا ہے تفکر تعقل تدبر کرتا ہے اپنے کام کاج کرتا ہے یہ توصل ہے اور یہ اللہ کی دی ہوئی توفیق سے ہے ہاں توکل ہونا چاہیے اللہ کی ذات پر اس کو میں اس حدیث عوارق سے بیان کر اصول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک صحابی آئے حضور نے پوچھا کہ کس پر آئے کہاں اونٹنی پر کہاں باندھیا کہاں نہیں اللہ کے توقل کر کے چھوڑ دیا آپ نے فرمایا جاؤ جا کر باندھو تمہارا جو کام اللہ نے تمہیں جو طاقت دی ہے اس کو استعمال کر کے اس کو باندھو باندھنے کے بعد اللہ پر توقل کرتے ہوئے چھوڑ دو بلکل صحیح اپنے حصے کا کام کیے بغیر یاد رکھیے اگر آپ دعا مانگیں گے تو یقینی طور پر اللہ یہ پوچھے گا اپنے حصے کا تو کام کرو تو یقیناً اپنے کام پر بھروسہ نہیں کرنا بھروسہ رب کی دعا پر ہی کرنا ہے بے شکر لیکن اپنے حصے کا کام ضرور کرنا ہے برنا تو برنا تو یہ دنیا چلی نہیں سکتی آپ کو تو کام کرنا ہے ہر صورت کے اندر کام کرنا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات تیبہ عملی زندگی عملی تعلیم پر ہے لکھی لکھائی کوئی تعلیم نہیں دی حضور نے جتنا فرمایا اس سے زیادہ خود کر کے دکھایا ہے کر کے دکھایا کوئی شک نہیں اچھا ابھی آپ بات کرنی دوک صاحبہ وہ آپ سوال کرنا چاہ رہی تھی کہ ذرا پوچھ لیجی وہ سوال آپ کر رہی تھی منٹل ہیلتھ کے بارے میں میں تو سوال تو نہیں تھا میں ویسے بات کہی تھی جب سکول کی بات ہو رہی تھی ٹیچرز کی تو میں اپنے اس پہ کہی تھی کہ میرے پاس مدد جو آتی ہیں ہم لوگ استاد کا تو کہتے کہ استاد کی منٹل ہیلتھ اچھی ہوگی تو بچوں کی گیا رہیت ان کی رسپونسیبیلیٹی ہوتی ہے لیکن جو منٹل ہیلتھ آتی ہیں اتنا ان کے اوپر برڈن ڈال دیا جاتا اور وہ ایکسپریس نہیں کر پاتی کیونکہ ہمارے ہاں ایک سسٹم اس طریقے کے بھنا ہوئے اور وہ فرسٹیشن کہاں نکلتی وہ بچوں پہ نکلتی ہے اور پھر وہ بچوں کیونکہ میرے خیال سے ماں کی جو ایک بیسک رسپونسیبیلیٹی اس کی اولاد ہوتی ہے جو میرے اس کی رسپونسیبیلیٹی کہ اس کی پروریش اچھی کرے اس کے اوپر فوکس کرے وہ فوکس وہاں پہ نہیں ہوتا اور آخری کا کوئی بچا کچھا ٹائم ہوتا ہے وہ بچے کو ملتا ہے تو یہ میرے پاس تو بہت جو آپ منٹل ہیلتھ کی جب بات کرتے ہیں اس میں مجھے لگتا ہے ہم لوگ خواتین کی منٹل ہیلتھ سے یا بچوں کو ملتا ہے یا ہزبن کو ملتا ہے دونوں باتیں ہوتی ہیں ہزبنٹس باہر پھر بھی چلے جاتے ہیں میں خیال سے ان کو ایک پوائنٹ آئٹ کروں گی جو بچے نگلیٹڈ ہوتے ہیں وہ بھڑے ہوکے اچھے ہزبنز بھی نہیں بانتے ہیں اچھے پارٹنرز بھی نہیں بانتے ہیں بکہ وہ خیال کرتے ہیں اٹینشن کے لیے اور پھر زیادہ تو ان کے ملٹیپل ان کے ادھر ایشوز آجاتے ہیں ایگر ایشوز آجاتے ہیں کیونکہ انہیں وہ فرسٹیشن ہی دیکھی ہوتی ہے بہت ساری محلومیاں جو آپ کری فورڈ کرتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں آپ کی بہیور میں ریپلیکٹ ہوتی ہیں اور سکول ماں باپ سب کا پنچنگ بیگ جو ہے وہ بچہ ہی ہوتا ہے ماں بھی اپنا غصہ بچے پہ اتارتی ہے باپ بھی اتارتا ہے سکول بھی اتارتا ہے اور کہا جاتا ہے بچہ اچھا نہیں ہے تو خدا کے واسطے بچے کے بارے میں بھی سوچا کریں ہم اپنے اگریشن ہم جب غصے میں ہوتے ہیں فیل ہو جاؤ گے یہ ہو جاؤ گے ہم کل کا سوچتے ہوئے آج اس بچے کا خراب کر دیتے ہیں لیکن ٹیچرز کی مینٹل ہے وہ بہت سے اس بات پہ قائم ہے بلکل میں تو یہ بات ابھی قائم ہے یا اس پر کوئی سلوشن نکال دیا تھا آپ نے میں اس پر کچھ کہنا نہ جانا ہوں جی جی بالکل جس طرح سے پولیوں کی ٹی میں گرگر جاتی ہے تو اس طرح آپ لوگ بھی جائے نا اس کو سکول ٹیچرز کی لئے بہت اچھی بات نہیں ویسے میں آپ کو بتاؤں پوری دنیا میں کیونکہ یہ بھی ایک دسیبلیٹی ہے سائے میں آپ کو بتاؤں پوری دنیا میں ایک پروگرام ہوتا ہے it's called train the trainer ہماریاں نہیں ہوتا ہماریاں بڑا کام ہوتا ہے تو وہ تو آئی تنگ آپ لوگ کرتے ہی ہوں گے وہ بھی ڈیم اڈ ہوتا ہے لیکن وہ بھی آج کل بس ایسا ہی ہے let's let's get back to what she was saying mother's health mother's mental health یہ کتنا بڑا challenge ہمارے لئے آپ نے اس پہ پہلے بات بھی کیتی اچھا ایک بات میں build up کرتی ہوں آپ جن سے بھی مخاطب تھے مجھے نہیں پتا جب انسان مایوس ہوتا ہے تو اس وقت کہا جاتا ہے شیطان بالکل بھرپور طور پر کام کر رہا ہوتا ہے اللہ پاک سے ہٹانے کے لئے اور ایمان کے اوپر نیچے درجے بھی ہو جاتے تو ہم کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ پاک سے کہتے ہیں کچھ نہیں ہو رہا اللہ میں کچھ نہیں ہو رہا بس ٹھیک کہہ رہا ہے نہیں پڑا مجھے نماز بھی نہیں پڑھنی میں تو دعا بھی نہیں مانگ رہا کچھ نہیں ہونا کچھ نہیں ہونا ایسے بہت سارے موقع آتے ہیں ہر انسان کے زندگی میں اگر کوئی یہ کہے کہ میں بالکل ہمیشہ ایمان کے درجے پر رہتا ہوں تو ایسا نہیں ہوتا اوپر نیچے ہوتا ہے تو جو بھی ہیں ان کو میں صرف وائل میں جس سنڈنگ پوزیٹیو وائپس تو ہم اور ہر وہ جو بھی ہیں اور یہ کہ نہیں انشاءاللہ انشاءاللہ تو انشاءاللہ یہ وقت بھی گزر جائے گا گزر جائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ گزرے گا سائر بھائی میں بات سوڑی ایٹ کروں گا بچوں کے لئے تو تو ورکنگ ویمن جو ہے نا مہاشرے میں اب ہمارے ہاں آگئی ہیں یورپ کا معاملہ کہ ادھر والد چلا گیا کام پر ادھر والدہ چلی گئی بچے کو ڈے کیر میں رکھ دیا تو آپ یہ دیکھیں جو ہمارے ہاں اٹیچمنٹ ہے نا ماں باپ کی اولاد کے ساتھ وہ وہاں پر نہیں ہو پاتی نتیجہ ہی نکلتا ہے میٹرک کے بعد جو دونوں ٹائٹ آئے بائے بائے کر دیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ایموشنل اٹیچمنٹ کے ساتھ ساتھ فیزیکل اٹیچمنٹ بہت ضروری ہے ماں باپ کی بچوں کے ساتھ ٹھیک ہے نا اس کو اگر انشور کریں گے تو پھر یہ نہیں ہوگا کہ باپ ماں باپ بودے ہو جائے تو وہ اسے جا کے Old Age House میں جماع کروا دے یہ نہیں ہوگا جی ڈاکچا مدرز کی منٹل ہیلتھ پہ تو پورا معاشرہ چل رہا ہے آپ کو ہم سب کہتے ہیں کہ ماں کی گود بچے کی پہلی درس کا ہے چاہے وہ ورکنگ موم ہو نوٹ ورکنگ موم ہو ہماری والدائیں نانیاں دادیاں نہیں تھی ورکنگ موم سمائے مدر وہ ورکنگ موم ہو اسے لیکن میں یہاں پر آپ کے توسط سے معاشرے کے ہمارے جو مرد حضرات ہیں although وہ بہت منٹل سٹریس سے گزرتے ہیں ان کی منٹل سٹریس پہ کم بات ہوتی ہے میں ایم 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 بیگ بلیور کہ مردوں جیسے خواتین کا عالمی دن منائے جاتے ہیں تو مردوں کا بھی عالمی دن منائنا چاہیے بالکل لیکن ان سے یہ درخواست ہے نہیں نہیں یہ بات میں نے کہی تھی ہاں اچھا ہاں ہاں ہنسلی یہ ہم پرمیز مشرف صاحب اس زمانے میں پریزیڈنٹ تھے اور پرمیر شہر تھے شوکت عزیز صاحب تو خواتین کے عالمی دن میں اس کو ہوسٹ کر رہا تھا اس تقریب کو تو میں نے کہا ہم نے فائنلی یہ تو دن منہ لیا مردوں کو بھی عالمی دن منائنا چاہیے کیونکہ مردوں مردوں کی ذہنی صحت کا عورت کی ذہنی صحت سے ڈیریکٹ لی لیں بالکل بالکل انٹرلینکٹ تو اس میں میں صرف یہ کہوں گی کہ جو خواتین ہیں صبح سے شام تک اگر وہ گھر کا کام بھی کر رہی ہیں باہر کا کام بھی کر رہی ہیں بچوں کی بھی دیکھ بھال کر رہی ہیں اپنے گھر کی دیکھ بھال کر رہی ہیں میری امی تو کہتی تھی کہ جو مرد جیسے کہ اگر کسی کے دو بچے ہیں تو جو اس کا شہر ہے نا وہ تیسرا بچہ ہوتا ہے اس کو تھوڑا سا اس لحاظ سے ڈیل کرنا پڑتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر مرد حضرات تھوڑی سی دیر کے لیے یہ بات ضرور سوچیں کہ میں تو پھر شاید دوستوں میں نکل جاؤں گا یا کل آفس جا کے کہ اپنے کیس پلیک سے بات کر لوں گا لیکن میری بیوی یا میری بہن یا ماں جو گھر میں ہی ہے وہ کس سے بات کرے گی تو اگر ذرا نرمی سے اور صرف تھوڑا سا وقت quality time نکال کے ان سے بات کر لیں یا ان کی بات سمجھ لیں یا ان کو بھی کہیں کہ آج تم بھی اپنے کسی دوست کی گھر چلی جاؤ یا اپنے کسی رشتہ دار کی گھر چلی جاؤ سی کہ میں آج افتاری باہر سے آ جائے گی کبھی آج cooking نہ کرو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ اب تھوڑی سی چیزیں change ہو رہی ہیں اب تھوڑا سا آہستہ 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 یہ awareness بھی آ رہی ہے لیکن اگران بات صحیح ہے کہ ان ٹوٹالیٹی ابھی ایسی awareness نہیں آئی ہے ان ٹوٹالیٹی ابھی ہم ایسا فیل نہیں کرتے لیکن آہستہ آہستہ slowly and gradually چیزیں change ہو رہی ہیں اگران میں ایک بات کہوں گا ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے especially ماں کو کہ جب بچے پیدا ہوں جہاں بیٹی ہے وہاں بیٹا ہے تو ان دونوں کے درمیان تفریق نہ رکھیں یہ جب تفریق آپ رکھیں گے آپ جب یہ سکھاتی ہیں بیٹی کو جب یہ سکھاتی ہیں آپ بیٹی کو کہ بیٹا آپ آگے بڑھ کے اپنے خواب جیئے وہاں آپ اپنے بیٹے کو بھی یہ سکھائیے کہ کسی کے خوابوں کا حصہ بنو وہاں آپ اس کو یہ بھی سکھائیے اپنے بیٹے کو کہ اگر کوئی عورت رو رہی ہے تو اس کے آنسوں پوچھو اس کو مزید رولاؤ مت ہمارے ہاں ایشو کیا ہوتا ہے ہمارے ہاں ایشو یہ ہوتا ہے کہ اگر بیٹا پیدا ہو گیا تو انفورچنٹلی آج بھی ہمارے ہاں زیادہ خوشیاں منائی جاتی ہیں مجھے یہ کانسپٹی سمجھ نہیں آتا یہ کیسے ایسا نہیں ہے نہیں یہ شروع سے ہم دو ہزار چوبیس میں ہیں ہم مانے یا نہ مانے یہ وہ نیکیٹ روٹس میں ہمارے معاشرے کے جس پہ ہم پردہ پوشی کرتے ہیں ہم دن کیا منا لیتے ہیں ہم سمجھتے ہیں مبرہ ہو گئے ان چیزوں سے میں ایک بیٹی کا باپ ہوں تو میں آپ کو دیکھئے ہمیں تکلیف کس کی ہوتی ہے بیٹی کی تکلیف ہوتی ہے اپنی بیٹی کی تکلیف ہوتی ہے بچ جو کسی کی بیٹی ہمارے گھر آتی ہے اس کی کوئی تکلیف نہیں ہے صرف روٹس دیکھ لیں نا اب ساہر اب روٹس ہماری کیا ہیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تعالی نے ان کو بیٹی عطا کی اور کیا بیٹی عطا کی جس کو ہم فالو کرتے ہیں بلکل اس میں پوشی یہ ہمیشہ سے ہے ساہر بھائی کہ انسان کا علمیہ رہے ہیں انسان جو بیٹی کے پیدا ہونے پر دکھی اس لیے نہیں ہوتا کہ بیٹی پیدا ہوگی اس لیے ہوتا ہے کہ نجانے اس بیٹی کا نصیب کیا ہوگا کیا ہوگا تو ہم اس کے نصیب سے ڈرتے ہی کہ ہمیں چھوڑ کر چلی جائے گی اور جہاں جائے گی اس کو گھر نجانے کیسا بلے گا بیٹے نے تو کونسا والدین کی خدمت کر کے جناب جنت کمالے نہیں ہے یا ماں کے قدموں میں بیٹھ کر عام طور پر بیٹیاں ہی یہ کام کرتی ہیں تو انسان بیٹی کے پیدا ہونے پر تکلیف نہیں عزت ہوتا لیکن ہم سب اپنے بیٹوں کو اس طریقے سے پربریشت نہیں کہ ہم مجھے پاتا ہے کہ ایک فیملی میں اس طرح کی اب برنگیں ہیں کہ ان کا بیٹا جو ہے وہ انساف کرے کا خیال رکھے گا تو ایویل دیور بیوریڈ آوٹ ایک انشاءاللہ اگر ہم سارے بیٹوں کو اس طریقے سے بڑا کر دیں تو کسی ماں باپ کو پریشانی نہ ہو انشاءاللہ انشاءاللہ